السلام علیکم ورمان امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہیں لیٹس ٹاک ارے جی فائنلی مبارک بات تو نہیں دوں گا پاکستان کو بٹا یہ آپ کہہ لیں کہ طرح ان کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں کہ فائنلی آج چار بری شکست کے بعد ورلڈ کپ میں انڈیا میں کولکتہ میں بنگلہ دیش کو ہر آکے دو پوائنٹس اور گین کر کے تھوڑا سا اوپر آگئے ہیں سٹل اس سیمی فائنل والے چار سلوٹ سے نیچے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ابھی اتنے پوائنٹس نہیں بنے اور ابھی بھی بالکل ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان سیمی فائنل میں کولیفائی کرے گا انٹل ان انلس کوئی ایسا موجزہ ہوگے پاکستان کہے کہ بھائی 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 کمال ہوگیا اینیویز ہم ابھی اتنی ہائی ہوپس نہیں رکھتے کیونکہ ابھی پاکستان کو اپنے دو میچ کھیلنے ہیں جو کہ نیوزلینڈ اور انگلینڈ کی خلاف ہے انگلینڈ بلکل ٹوٹا ہوا ہے بلکل بارٹم پہ ہے تو انگلینڈ کے لیے کچھ سیچویشن ایسی ہے لیکن اگین ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تین میچ اس ورل کپ میں جیت چکے ہیں جو کہ فنومنل ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے بات کر لیتے پاکستان کی تو پاکستان کو درہا بوسٹ ملا ہے فخر واپس آئے اچھی پرفارمنس دی جلدی ختم کیا میں آج ایکسپیکٹنگ سینچری فروم اینی اوپنرز یعنی کہ عبداللہ شفیق یا فخر کی طرف سے فخر نے بہت اچھی باری کھیلی آج عبداللہ شفیق ہواس کائنڈ آف انہوں نے تھرو کی وکٹ لیکن ٹھیک ہے سکور کرنا تھا جلدی تیز کرنا تھا تو ہو جاتا ہے بہت اچھی وکٹری تھی بوسٹ ملے گا سپیشلی جو آج کل سیچویشن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور آپ کو بھی ریسنٹلی پتا ہے کہ انزمامولک چیف سلیکٹرز نے ریزائن بھی کر دیا ہے کونفلیکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے وہ کیا کونفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کیا پرابلم ہوئی ہے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں بتا دوں گا اور اس کے علاوہ پلیئرز میں بہت ایشیوز چل رہے تھے آپس میں دوستیاں چل رہی ہیں اس کی اس کی یہ وہ یہ سب کچھ چل رہا ہے آج کچھ چینجز ہوئی تھی ٹیم میں امام کی جگہ جو ہمارے اپنے جنہوں نے ستر اسی کیا اسی کے قریب کیا ہے فخر وہ دوبارہ واپس آئے اگین مجھے نہیں پتا بائیس کپٹن صاحب ہمارے کھیل رہے تھے کہ نہیں کھیل رہے تھے میں نے اتنا غور نہیں کیا بکاوز مجھے لگا کہ آج بھی شاید ڈسپوائنٹ ہوں گے لیکن اینیویز ڈسپوائنٹ میں نہیں ملی اچھا سٹارٹ لیا شاہینہ فریدی کو ویکٹس ملیں that is a good sign اب آگے صرف پاکستان کو اپنے میچ نہیں جیتنے بلکہ پاکستان کو بھی دعا کرنی کہ فلانا 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 میچ ہارے تو ان کے لئے کچھ رن ریڈ کے حساب سے پوزیشن بنے لیکن مجھے نہیں رکھتا کہ اس ورلڈ کپ میں کچھ ایسا ہوگا آلریڈی انڈیا تو فر شور سمی فائنل میں ہے نیوزولینڈ بھی جائے گا ساؤت افریقہ اور اسٹریلیا فیلال یہی لگ رہے ہیں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سچویشن چل رہی ہے آہ میں ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں کنڈم کرتا جاؤں جو ہمارے فلسطینی آہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے آہ اسرائیل آف کورس اور اور دیگر ممالک کے طرف سے آہ جس طرح کی بربریت اور جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہ بالکل مطلب دیکھنے کے دیکھیں نہیں سکتے میں ڈیلی انسٹرگرام پہ فیس بک پہ آہ ویڈیوز دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا ہوں جو وہاں پہ حالت ہے چھوٹے بچوں کی ماں باپ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں آہ بچوں کا برا حال ہے وہ کام پر رہے ہیں خوف سے کیونکہ رات میں بمباری ہو جاتی اور سب سے زیادہ کنڈمیبل جو ایکٹ ہے جو انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا لیکن سب کو پتا ہے کس نے کیا جو انہوں نے الاحلی ای تنک میں غلط نام نہیں لے رہا ہسپٹل پہ کیا یہ تو کسی بھی وار بھی ہو رہی ہو تو افکرس وہ وار والا زون ہے بٹ وہاں پہ بھی الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ آہ کسی ایسی جگہ پہ پمباری کریں کسی ایسی جگہ پہ آہ حملہ کریں جہاں پہ پیشنٹس ہوں اور وہ تو ہسپٹل تھا تو آہ میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور شیم آن اسرائیلی فورسز اور شیم آن آل دوز فورسز جو اس کو ساتھ نہیں دے رہے بڑے کہ میں اور آپ اس چیز پہ رو کے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ آہ سب مسلم امہ جو ہے وہ مل کے اکھٹے بات نہیں کریں گے اور مل کے اکھٹے آواز نہیں اٹھائیں گے بٹ اگین بات ہوئی ہے آہ قیامت قریب ہے یہ قیامت کے نشانیاں ہیں پیسہ دیکھ لیں آپ کیا کیا کر رہا ہے یہودی کس کس کو کیسے کیسے پیسے سے نچا رہے ہیں پاکستان کی طرف سے تو کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آتی نہ وہ تو آپ بھول ہی جائیں اور باقی ممالک بھی جو ہیں کوئی خاص سٹیٹمنٹ نہیں ہے بس باتیں ہو رہی ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ڈھمکانا باتیں صرف نہیں ہیں انیویز میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی وہ اچھی نہیں چل رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا انزمام الحق نے ریزائن کر دیا ہے ٹھیک ہے آہ فروم چیف سیلیکٹر کی پوزیشن سے کیونکہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں پائے گئے ہیں اور اس کی پاکستان کرکٹ بورٹ نے ایک کمیٹی قائم کی ہے جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے نام سے جو فیکٹس کو ٹٹولے گی پتہ نہیں کون سے فیکٹ ٹٹولے گی کوئی نئی نئی چیزیں نکلیں گی بارحال انیویز لیٹس ہوب فور بیس تو ہوا یہ ہے کہ جناب ایک یازو انٹرنیشنل کمپنی ہے جو کے پلیئر مینجمنٹ کمپنی ہے جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس پلیئر مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ ڈیفرنٹ پلیئرز کو مینج کرتی ہے آہ جیسے کہ پرسنل ایز ای پرائیوٹ مینجر پلیئر کے ہوتا ہے جو آہ ان کے ایڈز کو ان کے سوشل میڈیا کو یا ان کے لیے لیگز کو رینج کرتی ہیں افکورس میں بینگ اپلیئر تو نہیں ہر جگہ جا کر کونٹریکٹ سائن کر سکتا تو میرے بہاپ پہ کوئی کام کرتا ہے جیسے کہ آپ کسی کو تھرڈ پارٹی کو ہائر کرتے ہیں کہ جی آپ کے بہاپ پہ وہ ای بی سی ڈی کام کریں گے تو اسی طرح that is fine کہ اگر کوئی پلیئر اپنا مینجر رکھتا ہے وہ اس کا اس کی ایڈز کو ہنڈل کرتا ہے ایڈز کی جو بھی ڈیلنگ ہوتی اس کو ہنڈل کرتا ہے یا پھر اس کے لیے ارینج کرتے ہیں کاؤنٹی کے میچز یا لیگز کے میچز دو آل آور دو ویلڈ میں ہوتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے وہ اپنی فیس لیتے ہیں تو ان تمام صاحب جو ہیں اس میں جو ہیں آہ سٹیک ہولڈر پائے گئے ہیں اس کے ساتھ تلہ رحمانی بھی سٹیک ہولڈر پائے گئے ہیں جو کہ آلڑی بابرعظم اور آہ شاہین شاہ فریدی کو جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہنڈل کرتے تھے ان کا ان کا پلیئر مینجمنٹ اور ان کا جو بھی آہ سوشل میڈیا ہے ان کو کہاں پہ آئیڈز کرنے ہیں کہاں پہ نہیں آئیڈز کرنے ان کے لئے بزنس لے کر آتے تھے اف کورس اپنا مارجن رکھ کے ان کے لئے لیگز رینج کرتے تھے لیگز میں ان کے آکشن کے لئے آکشن کے حساب سے اور وغیرہ وغیرہ تو یہ اکورڈنگ ٹو مبشر لوکمان صاحب کی رپورٹ ہے کہ جو سارا کچڑی مچی ہے نا یہ کانفلیکٹ آف انٹرس کی وجہ سے مچی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی پلیئرز اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھل رہے ہیں وہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم وہ یازو انٹرنیشنل کی پلیٹ فارم پہ سائن یعنی کہ ان سے کانٹریکٹ سائن ہوگا تو تب بھی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھلیں گے اماد وسیم کہا جا رہا ہے یازو انٹرنیشنل کے کانٹریکٹ میں نہیں ہے اس لئے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی نہیں ہے اور یہ جو دوستیاں دوستیاں چل رہی ہیں کہ جی فلانے کا دوست ڈھم کانے کا دوست یہ سب جو ہیں اس میں رزوان صاحب بھی کہا جا رہا ہے جو ہمارے وکٹ کیپر ہیں کہ وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں تو اندر معمول حق صاحب جو کہ 2.5 ملین روپیز کی سیلری لے رہے تھے منتلی ان کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ آپ بھی دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بیٹھے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی وہ فیکٹ فگر نکالے گی پتہ نہیں کتنا ٹائم لے گا لیکن اس چکر میں اس سارے سیچویشن میں جو ہے پاکستان کا جو ورلڈ کپ کا کیمپین ہے وہ تو وڑ گئی ہے سمجھ جائے نا وہ تو کام خراب ہو گیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر معمول حق اس لیے سٹپ ان کیے تھے کیونکہ پلیئرز کی طرف سے بہت پریشر تھا پلیئرز کہہ رہے تھے سیلری بڑھا ہو پلیئرز کہہ رہے تھے ہمیں اپنے جو آپ پوسٹ کرتے ہیں فیس بک یوٹیوب پہ اس میں سے بھی پیسے دو پھر اور وغیرہ وغیرہ آئی سی سی سے جو آپ کو پیمنٹ ملتی ہے اس میں سے بھی پیسے دو اور وغیرہ وغیرہ تو بہت سارا پریشر تھا تو اندر معمول حق سٹپ ان اور انہوں نے کہا جی مجھے چوبیس اٹھالیس گھنٹے دے اور میں جو ہوں اس کو فکس کر دیتا ہوں اب جو اٹھالیس گھنٹے تو انہوں نے لے لیے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے ساری پلیئرز کی باتیں مان لی کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ یازو انٹرنیشنل سے ہیں تو انہوں نے سمجھایا کہ بھائی میرے ساتھ کونٹیک کرو گے یازو انٹرنیشنل ہوں میں اور بائی دوئے یازو انٹرنیشنل جو ہے وہ یوکے میں ریجسٹرڈ ہے انہوں نے ان کو سمجھایا پلیئرز کو کہ بھائی میرے ساتھ رہو گے میرے ساتھ کھیل ہو گے تو تمہیں ایڈوٹیزمنٹس بھی ملیں گی میرے ساتھ رہو گے تو یہ جس ساری چیزیں ہیں اندھام اللکس آپ اپنے دور کے بہت گریٹ پلیئر رہے ہیں انہوں نے بہت سرویس دیئے پاکستان کے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہیں بٹ اس سیچویشن میں آکے اس کانفلیکٹ میں پڑھنا اور ان کے پر حیصل ادام لگنا اس نوٹ کوڈ فور ہم ان کی ریپوٹیشن کے لیے اینیویز پاکستان کی سیچویشن اچھی کچھ نہیں ہے ویلڈ کپ میں اب یہ یادو انٹرنیشنل کا اور یہ پلیئر منیجمنٹ کمپنی کا کیا ہوتا ہے اور اس میں آہ ایک اور بات بتاتا چلوں اس میں جو منیموم کانٹریکٹ یادو انٹرنیشنل کے ساتھ اگر آپ سائنڈ ہیں تو منیموم آپ کو پندرہ سے پچیس کروڑ کا غالباً چھ مہینے سے ایک سال کا کانٹریکٹ ملتا ہے جس میں سے اگر نومینل با فیس لے بھی لیں گے تو دو چار مطلب ایک ملین لے لیں گے زیادہ زیادہ دو ملین لے لیں گے پھر بھی آپ کو اچھی اماؤنٹ ملتی ہے جناب ایک پلیئر کو تو یہ بینیفٹ ہے تو اینیویز پاکستان کا ورلڈ کپ میں سیچویشن کچھ اچھی نہیں چل رہی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے فیچر میں کیا ہوتا ہے ورلڈ کپ جس کی آپ اتنی چار سال لگا کے تیاری کرتے ہیں اور آپ بولتے ہیں جی میں نے یہ کیا ہم نے پلیئر منیجمنٹ پلیٹ فرم بنایا ہم نے پلیئر نکالے ہم نے اس ٹریننگ سے گزارا ان کو ہم نے یہ ٹرافی کے لیے ہم نے مطلب آپ سارے زندگی سارے سال چار سال آپ اس بڑے ایونٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں اور اب آپ اپنی سیچویشن دیکھ لیں مجھے انیلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ خود سامنے بیٹھ کے اپنی سیچویشن دیکھ لیں کہ آپ کس کہاں پر ہیں آپ اپنے ساتھ دیکھ لیں انڈیا کو اور آپ اپنے اپنے لیول کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں پر ہیں اینیویز بیسٹ اف لک فور ایوریون اب تک کے لیے اتنا ہی ہے اگر کوئی اپ ڈیٹ ملے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم